جو آج قرارداد یا ساتھیوں کے طرف سے پیش ہوا ہے سب سے پہلے وہ ساتھیوں کا میں شکریہ دا بھی کرنا چاہتا ہوں اور بہت سے ساتھیوں نے حقیقت بیان کیا ہے کہ شہید نواب محمد اکبر خان بکٹی ان کا جو سوچ تھا وہ ہمیشہ بلوچستان کے لیے حق اور انصاف کی بات کرتے تھے وہ ساحل وسائل اور بلوچی روایت ننگ اور ناموس کی بات کرتے تھے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو واقعات ہونا تھا وہ ایک پری پلینٹ پری پلینٹ ایک منصوبہ بنائے گیا تھا کہ جتنے جو نواب اور سردار ہیں بلوچستان کے چند جو حق اور حقوق بلوچستان کے حق اور حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کو ہٹایا کیسے جائے ابھی خاص کر میں ڈیرہ بکٹی اور سوئی کی بات کروں گا کہ وہاں کے حقیقت کیا تھے یہ معاملات کیسے ہوئے حملوں کے خاندان کے اوپر کس طریقے کا ایک وقت گزرا اور آج تک بلوچستان کے اندر جو واقعات ہوتے جا رہے ہیں اگر آپ دیکھیں حیات بلوچ کا کہ اس کے ہی ریزلٹ کی وجہ سے آج بچارے ناجائز لوگوں کے خون بہائی جا رہے ہیں یا بہائی گئے ہیں غلطی سے بہائی گئے ہیں لیکن میں شروعات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جائے کہ حملوں کی غلطی کیا ہے حملوں کو کیوں بولا گیا ہے کہ غدار ہے اس لیے غدار بولا گیا ہے کہ کبھی کرپشن کا الزام نہیں لگا اس لیے غدار بولا گیا ہے کہ اپنے حق کی بات کی جو گیس پورے ستر سالوں سے پاکستان کے جو انڈسٹریز ہیں خاص کر اگر آپ فیصلہ بات چلے جائے یہی گیس سے انہوں نے بڑے بڑے انڈسٹریز بن چکے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دیرہ بکٹی کے عوام کے پاس گیس کھانا بنانے کے لیے بھی نہیں ہے سوئی کے بھی عوام کے پاس جو میرا سوچ اور سمجھ ہے کہ یہ کمپنیوں نے یہ جو ملٹی نیشنل کوپریشنز ہیں یہ اتنے مضبوط بن چکے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر یہ حالات پیدا کیے ہیں آج کے دن اگر آپ دیکھ لیں کہ پی پی ایل پچھلے چار سال سے بغیر کوئی ایگریمنٹ کیے ہوئے بلوشتان حکومت کے ڈریلنگ کر رہے ہیں بغیر کوئی ایگریمنٹ کے جو ایگریمنٹیں انہوں نے وہاں حملوں کے ساتھ کیے ان کو تو آپ بھولی جائیں لیکن جس طریقے سے وہاں جو واقعہ ہوا ہے ڈاکٹر شازیہ کا وہاں جو واقعہ ہوا تھا نواب صاحب کو جو جہاز کے لیے انتظار کر رہے تھے جنرل پرویز مشرف سے اس ٹائم ملنا تھا ان کو معاملات حل ہونے والے تھے ان کا ائرپورٹ تھا پی پی ایل کا انہوں نے جہاز خراب کیا جس ٹائم نواب صاحب واپس روانہ ہوئے ڈیرہ بگٹی کے لیے جہاز صحیح ہو گیا اور اڑ گیا وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہاں مسئلے مسائل حل ہوں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جتنے وسائل ہوں ان کے اوپر ہم لوگ کمپنیز قبضہ کر کر مفت میں نکالتے ہوئے جائیں اور یہ الزامات ہمارے اوپر لگیں ہمارے خاندان کے اوپر کہ نواب بگٹی روائلیٹی لیتے تھے میں یہ اوانڈ میں سوال رکھتا ہوں اور یہ اوانڈ کے حوالے سے پوچھتا ہوں کہ ایسا کوئی کاغذ تو لاکر دکھائیں جس میں لکھا ہو کہ نواب بگٹی نے ایک روپیہ بھی یہ کمپنیز سے لیا ہو ایسا کوئی کاغذ نہیں ہے یہ صرف ایک مسکنسپشن ایک جواز پیدا کیا گیا ہے جی ہاں ایک چیز ضرور ہے تو وہ آن ریکارڈ بھی لاؤں کہ زمین کا کرایا وہ پاکستان میں کہیں پر بھی کوئی گیس کمپنی کام کریں وہ وہاں کے جو مالکان ہیں زمین کے ان کو دیا جاتا ہے لیکن معذرت کے ساتھ جو ہماری قبائلی زمین ہے دو ہزار پانچ اور چھے کے بعد اس کا بھی کرایا نہیں دیا گیا تو سمجھ لیں یہ کمپنیز ایک لینڈ مافیا کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور ہم آگے بڑھیں گے لیکن یہ ضرور بولوں گا کہ نواب صاحب جس ٹائم بمباری ہوا تھا دو ہزار پانچ کے اندر میں خود بھی ادھر گیا تھا اس کے بعد وہ نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے وہ بڑے تھے پاؤں سے چل نہیں سکتے تھے اگر آپ دیکھیں ان کے فوٹو ہمیشہ اونت پر ہوتے تھے وہ چل نہیں سکتے تھے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے حق کے لیے بات کیا وہ بھاگے نہیں جیسے آج ہمارے جنرل ریٹائر پرویز مشرف صاحب بیماری کے بہانے میں باہر بھاگ گئے وہ کبھی میرے دادا بھاگے نہیں انہوں نے بولا چینا مرنا یہ ملک کے ساتھ ہے آج یہاں ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں بلوچستان میں جتنے لوگ ہیں یہ پاکستان کے ساتھ میری دادا کے وجہ سے تھے ہیں ان کے ووٹ تھے جتنے ہمارے سردار قبائلی یہاں سردار نواب تھے انہوں نے ووٹ دے کر پاکستان کے ساتھ شمولیت کیا تھا آج جو سی پیک جس کے اوپر بڑے دعوے کرتے ہیں ہم بولتے ہیں جی بلوچستان کو ہمیں بڑا شیئر مل رہا ہے معذرت کے ساتھ ٹرینے اور بس سروس تو کئی اور ہے ہم لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی میرے دادا محروم نے سلطان قابوس سے لے کر بلوچستان کا حصہ بنایا تھا اگر یہ ہماری غداری ہے تو ہم مانتے ہیں بلوچستان اور پاکستان کے لئے ہم نے یہ قربانیاں دی لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ جب ہمارے اوپر یہ واقعہ ہوا ہمارے اوپر ومباری ہوا ہم مجبور ہو گئے تھے پہاڑوں کی طرف رکھ کرنے کے لئے جان بچانا دے کے سب کا آگ گیا لیکن اس ٹائم جو ہمارے گھر کے اندر عورت بچے بھی تھے ہمارے ساتھ ہندو برادریوں کتنے لوگ وہاں دوہزار پانچ کے اندر ایک ہی جگہ پر مارے گئے لیکن بدقسمتی یہ بات ہے کہ آج تک ہم لوگ کو دہشتگردی کے لسٹ میں نام رکھا گیا ہے میرا چھوٹا بھائی بارہ سال کا تھا اس ٹائم اس کو بھی بتایا گیا کہ one of the most wanted terrorists ہے لیکن یہ misconception ہے یہ ایک جواز بنایا گیا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جو فیڈریشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ساتھی ہیں ان کو ہوش دے کہ بلوچستان کا مسئلہ حل کریں لڑائی جھگڑوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر آج آپ دیکھیں طالبان کا کتنا بڑا ایک ڈیلیگیشن آیا پاکستان کے اندر ہمارے فورم منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور امریکہ نے بھی بولے جی ان سے بات کرنا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کریں اس میں سب کی بھلائی ہے ہمیں صرف اپنا حق چاہیے بلوچستان کے لوگوں کو اس کے علاوہ اور ہم کچھ نہیں مانگتے ہیں ہم بولتے ہیں جو ساحل ہے جو وسائل ہے وہ بلوچستان کے عوام کا ہے جو ہمارا عزت ہے ہمارا غیرت ہے اس کے ساتھ ہمارا رسپیکٹ کیا جائے اور زور سے ہم کبھی بلوچوں نے بلوچستان کے رہنے والے لوگوں نے کبھی کچھ مانا نہیں ہے پیار سے مانگیں گے ہم اپنا سر قربان کر دیں گے اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب ساتھیوں نے جنہوں نے یہ بل پیش کیا ہے اور ہاؤس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک محبے وطن ہیں اور اس کا سیٹیفیکٹ ہمیں کسی سے لینے کا ضرورت نہیں ہے اور کسی کو ثبوت دینے کا بھی ضرورت نہیں ہے یہ اتحاز گواہ ہے ایک جنرل پرویز مشرف کے لیے ہم پورے فوج کو غلط نہیں بول سکتے وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں لیکن ایک آدمی کی وجہ سے سب کو بدنام نہیں کرنا چاہیے اس لیے جی بہت مہربانی شکریہ شکریہ